اسلام علیکم یہ ہے فوڈ بینک ون نائیٹی تری آسان کھانو کا آسان ریسپیز کا چینل اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے صحت سلامتی نصیب عطا فرمائے آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار اور آسان سی فروٹ چارٹ کی ریسپی بتاؤں گی جس کے اندر بہت ہی کم فروٹ ڈال کر اور کچھ جو ہے وہ ڈرائی فروٹ خجورے وغیرہ ڈال کر آپ اس کو بہت ہی مزیدار طریقے سے تیار کر سکتے ہیں آسان طریقہ ہے فروٹ چارٹ کو بنانے کا اس کے لئے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ آپ ریسپی کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ اسے دیکھ سکیں یہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس فروٹ چارٹ بنانے کے لئے میں نے سیزن کے فروٹ لیے ہیں آج کل امرود اپل بنانا اور سٹوبری کا سیزن ہے تو آپ اپنے حساب سے اور سیزن کے حساب سے جو فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے دو سو پچاس گرام جو ہے یعنی کہ ایک پاؤ میں نے امرود لیے ہیں ادھر جس کو میں نے اس طریقے سے کٹنگ کا لیا ہے اور اتنے ہی وزن میں ایک پاؤ سیب ہیں جن کو کہ میں نے چھیلے بغیر ہی کٹنگ کیا ہے آپ اپنی پساند کے مطابق ان کو چھیل سکتے ہیں ان کو میں نے کیوب میں کٹنگ کا لیا ہے اور اسی طریقے سے میں نے بنانا کو بھی چھیل کے کٹنگ کا لیا ایک پاؤ ہوئی میرے پاس ٹوبری ہے یہ میرے پاس ٹوٹل جو ہے یہ ایک کلو فروٹ ہے آپ اپنی پساند کا فروٹ جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر اور یہ ہے میرے پاس ٹوٹی فروٹی جسے اشرفی مربع بھی کہتے ہیں اسے ہم مٹھی ڈیشوں میں استعمال کرتے ہیں متنجن چاول اور کسٹر اور دوسری چیزوں میں یہ ڈالی جاتی ہے آئس کریم وغیرہ میں اور یہ میں نے لی ہے یہاں پر تقریباً دو کھانے کے چمچ لی ہیں اس کو میں نے کیوب میں کٹنگ کر لیا ہے یہ اس طرح کی پیکنگ میں آپ کو بہت سانی بزار سے مل جاتی ہیں آپ یہ کئی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں لے کر اور یہ میں نے خجورے لی ہیں یہ سات سے آٹھ خجورے ہیں جن کو کہ میں نے دھو کے اس طرح لمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے یہ ریڈ کلر میں ٹوٹی فروٹی ہے اس کو بھی میں نے یہ کیوب میں کٹنگ کر لیا ہے اور یہ ہے میرے پاس کشمش جس کو میں نے دھو کے رکھ لیا ہے یہ بھی کھانے کے دو چمچ ہے اور یہ ہے چاٹ مسالہ اور یہ چینی ہے اور ادھر یہ میرے پاس ہے املی کا پلپ جسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے پانی میں بھو کے رکھ دیا تھا یہ بھی میں دو کھانے کے جو چمچ ہے یہ استعمال کروں گی تو یہ بہت ہی آسان سی فروٹ چاٹ کی ریسپی ہے جو آپ بہت ہی بہت آسانی بنا سکتے ہیں بگنرز بھی اس کو بنا سکتے ہیں آئیے اب سٹارٹ کریں کہ یہ کس طریقے سے اس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈالیں گے ایک بول کے اندر جس میں میں مکس کروں گی فروٹ چاٹ یہ کھٹی املی کا جو پلپ ہے جو میں نے یہ پہلے سے بھو کے رکھی تھی یہ میں دو کھانے کے چمچ جو ہیں یہ ایک کلو جو فروٹس ہے نا اس کی چاٹ میں تیار کر رہی ہوں اس کے اندر میں ڈال دوں گی بہت زیادہ آپ کھٹی املی مت ڈالیے پھر وہ سارا کھٹا ہو جائے گا فروٹ یہ دو کھانے کے چمچ ہیں کھٹی املی اور یہ دو کھانے کے چمچ ہی جو ہے یہ چینی ہے آپ یہ اس کو میں نے پیسا نہیں ہے یہ خود ہی اس کے اندر جو ہے یہ مکس ہو جائے گی یہ ایک چھوٹی چمچ کا چتھائی حصہ جو ہے یہ چاٹ مسالہ پورٹر ہے اب میں یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اگر آپ کے پاس چاٹ مسالہ نہیں ہے تو آپ حصہ جو ہے اس میں دو چھوٹکی جو ہے کالی مرچ اور ایک چھوٹکی سرخ مرچ پورٹر اور آدھی چھوٹی چمچ جو ہے وہ کالا نمک مکس کر دیں تو چاٹ مسالہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی تو اب اس کو میں مکس کر لوں گی بہت اچھے طریقے سے آپ اسے مکس کر لیں کھٹی املی ڈالنے سے اس میں بڑا اچھا سا کھٹا مٹھا سا ٹیسٹ آتا ہے یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اگر آپ کے پاس کھٹی املی نہیں ہے تو آپ ایک چمچ لیمن جوس ڈال کے اس کے اندر چینی ڈال دیجئے اور چاٹ مسالہ ڈال دیجئے بہت اچھی چارٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب میں اس کے اندر یہ تین فروڈ جو ہے پہلے شامل کروں گی یہ امرود اور یہ ہے سیب اور یہ کیلے آپ ان تینوں فروڈ کو جو اس طرح کے ہارڈ فروڈ ہے ان کو آپ پہلے سے مکس کر کے رکھ دیجئے یہ چیزیں میں نے شامل کر دی سٹوبری جو ہے وہ میں ابھی نہیں ڈالوں گی یہ خجورے میں نے ڈال دی ہیں خجورے بہت ہی اچھا فلیور دیتی ہیں اس کے اندر اور ہمارے جسم کو بھی طاقت دیتی ہیں بہت ہی اچھا سا اس کی مٹھا جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے چاٹ کے اندر یہ ٹوٹی فروٹی یہ ریڈ والی ٹوٹی فروٹی یہ کشمش جب انگور کا سیزر نہ ہو تو آپ اس کو ضرور ڈالیے یہ بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ لگتا ہے کشمش کا اب یہ ساری چیزوں کو ڈال کے تو میں ان کو مکس کر لوں گی یہ جتنی بھی میں نے اس کے اندر چیزیں ڈالی ہیں یہ چاٹ کی بہت ہی آسان اور جھٹ پر بن جانے والی ریسپی ہے اگر آپ کے پاس نہ بھی چاٹ مسالہ ہو اور نہ بھی یہ خٹی ملی ہو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کس طرح سے اس کو تیار کر سکتے ہیں میں نے جو تھی سٹوبری تھی وہ بچا لی تھی اب میں اس کو برتن میں ڈال دی اور پھر میں بتاتی ہوں کہ آپ سٹوبری کس وقت اس کے اوپر ڈالیں گے اچھا آپ اس کو بنا کے نا افتاری ٹائم اس کو ایک دو گھنٹے پہلے بنا کے رکھنے اس سے بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا یہ ساری جو چیزیں ہیں اپس میں مکس ہو جائیں گے اور چاٹ بھی تھنڈی ہو جائے گی جو بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ والی چاٹ یقین جانی ہے سب آپ کی تعریف کریں گے یہ اتنی مزے کی چاٹ ہے تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو پانی چھوڑ دینے والے فروٹ ہیں جو شیپ لیس ہو جاتے ہیں وہ آپ فریش کٹنگ کر کے ڈالیں وہ آپ اس کے اندر پہلے سے مکس کر کے نہ رکھئے تو اب میں نے کیونکہ اس کو سرف کرنا ہے تو میں اس کے اوپر سٹوبری ڈال دوں گی جو فروٹ آپ کو نہیں اچھا لگتا وہ آپ مات ڈال لیے فروٹ کا استعمال آپ اپنی پسند کے ساب سے کر سکتے ہیں لیجئے یہ بہت ہی مزے کی جو فروٹ چاٹ ہے وہ تیار ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسے ٹیسٹ کریں گے یہ بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کی چاٹ ہے اس میں ہر چیز کا فلیور آ رہا ہے یہ کشمش کا اور یہ خجور کا میٹھا ٹیسٹ آ رہا ہے کھٹا میٹھا یہ اس کا ٹیسٹ اور املی کا چینی کا چاٹ مسادے کا جگین جانئے یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کی دیئے گا اور ویڈیو کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی میری آج کی کیسی لگی آپ میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ